بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کر رہے ہیں سیرہ سیرت النبی اور ہم اس کا پارٹ پور کریں گے آج انشاءاللہ لاسٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا تپری اسلامی عربیہ کے بارے میں سٹارٹ کیا تھا جس میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنیالوجی یا ان کی فیملی ٹری یا ان کی جو شجرہ نسپ ہے اس سے میں نے آپ کو کنیکٹ کیا تھا بتانے کے لیے کہ ایک تو وہ عرب جو عرب ہیں جو وہاں کے جس کو عرب بائدہ کہتے ہیں یعنی جو وہاں کے رہنے والے مقیم جو وہاں کے تھے اور دوسرے تھے عرب البقیہ اور عرب بائدہ تو وہ جو سٹارکلی وہاں تھے ہمیشہ سے ٹھیک ہے پھر تھے عرب البقیہ یعنی جو باقی عرب تھے ان عرب بقیہ میں دو ایک کہتانی اور ایک ادنانی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہتان جو تھا عرب بقیہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اور سا اور خزرہ جو ہیں ان عرب بقیہ میں نے آپ کو یہی مانے پاکہ ہے بے انسانی اور آپ کو یہی میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کو جو اللہ علیہ وسلم ہے اور اسمائل علیہ وسلم کے لاتے ہیں اور احساس کے ساتھ ، اجساب دور تو اسی اراغ کی و امرتیان، اجورا رو نسان اسی اراغ کی اور اکری اگرام کرتے ہیں. ، نسابین اور پہلے کام دورا مکہدام مکہ اور اس اراغ کی برسائی ہیں اور ارب ساتھ کی برسائی دورا اراغ کی برسائی برسائی اربوں اس سے نہوتا سو بار اس بارے میں شاید ہسٹری میں سنا ہوگا اور باقی بھی بار بار ایک گستے سے تفسیر کے دوران کہ مدینہ وزی اثرب اور پھر اسی طرح اربیا the land of arabia was not called arabia or saudi arab okay and it was called because jaysay middle east now we call it of uae ہے اور ہم بہت ساری کنٹریز کو ریکنیز کرتے ہیں then there is qatar bahrain kuwait oman یہ سب چیزیں خلیجی ممالک کہلاتی ہیں یہ خلیج ہے so this is the middle eastern coast and that's what it was called even then okay so one of the tribes of qatar was jurham who were passing by and they settled okay and of course one of the qataris fiend جو جس سے ismaail alayhisselam نے شادی کی تھی لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نسل باپ سے چلتی ہے ماں سے نہیں okay ماں کا mix ہوتا ہے ہر بچے میں لیکن نسل باپ سے چلتی ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے بے شک ماں قہتانی تھی لیکن اسماعیل alayhisselam was originally originally an arab مستعربہ یعنی یہ وہ عرب تھے جو آکے بسے تھی اور اس اس یہ قہتان جب یہ آکے بس گئے تو دس بارہ آپ سمجھ لیں جینریشنز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ادنان جن سے عرب ٹرائبز نکنی اور اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا عرب آرے با مستعربہ دو تھے اور جو مستعربہ تھے جو مستعربہ تھے جو لوگ آکے بستے ہیں اور وہاں رہنے لگ جاتے ہیں ان کو زیادہ پیار ہوتا ہے اس ملک سے and they become more attached to the land and whatever and of course they are the Adnanis and they are the ancestors of Nabi sallallahu ٹھیک ہے تو یہ کوئک ریکیپ تھا let's start today's portion انشاءاللہ what was the scenario جو حالات پری اسلامی عراق تھے جب Nabi sallallahu جس ماحول میں پیدا ہوئے جس زمانے میں پیدا ہوئے اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے کا زمانہ کیا تھا کیونکہ ہر ہر چیز کا ایفیکٹ ہوتا ہے ہماری لائف پر and یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نبی sallallahu 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 ادھر کیوں پیدا ہوئے تھے یا اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ اور یہ چیز کیسے چوز کری کیوں سب سمجھ میں آئے گا اگر ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے اس جگہ ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام was a well known figure in that land کیوں؟ کیونکہ he was the maker of the Kaaba ابھی آپ کو بتایا میں نے کہ اس لین میں یہ خالی تھا ہم سب جانتے ہیں اتنی ہسٹری تو ہم سب کو پتا ہے کیونکہ عید الادہ کو سب مناتے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ ادھر کی ہسٹری کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آئے انہوں نے حاجر کو اسماعیل کے ساتھ چھوڑ دیا اور پھر اسماعیل کو پیاسا چھوڑ کر یہ صفہ اور مروہ کا انہوں نے دور لگائی صرف اوپر تک جا کر دیکھنے کے لیے کہ کوئی ہے کوئی گزر رہا ہے کوئی کافلہ جس سے میں تھوڑا پانی اور کھانا لے لوں ٹھیک ہے؟ جو آج تک اس کی وہ تریڈیشن ہم نے بھا رہے ہیں کیونکہ اللہ کو ان کی وہ دور اتنی اچھی لگی وہ پیشن ان کا وہ ان کا جذبہ اپنے بچے کے لیے وہ جو دور تھی اور صرف اللہ کے اوپر آسرا کسی اور کا نہیں کہ اللہ کوئی بھیجے گا مجھے ادھر پانی مل جائے گا کھانا مل جائے گا اور میں آپ کو بار بار یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اللہ پہ آسرا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالی خود نہیں آنے والے نیچے ہمیشہ یاد رکھیں ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ اگر لوگ اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو وہ کسی سے مدد نہ مانگیں ایسا نہیں ہے آپ مدد مانگ سکتے ہیں اور آپ کو سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سے جا پہلے لیکن آپ کو سکتے ہیں اور آپ کو سکتے ہیں جیسے اگر میں بیمار ہوں مجھے ڈاکٹرز کا پتہ لگانا ہے اور اللہ سے دعا کرتے جانا ہے کہ اللہ میرے علاج کے لئے کوئی بہترین تو بتا دے اور میں پتہ کرتی رہوں گا اب میں ڈاکٹرز کا پتہ کر رہی ہوں کسی نے ہجامہ والے کا بتا دیا میں نے ڈاکٹر کو چھوڑ کے ہجامہ کرنا شروع کر دیا میری طبیعت چھیک ہوگی یا کوئی آگیا اس تکاہ سے فلان ڈاکٹر جو ہے وہ آزمایا ہوا ہے اس کو یہ علاج پتا ہے وہاں چلو اور میں وہاں چلی گی تو اللہ سبحانہ و تعالی will send help پچھلا اللہ سبحانہ و تعالی will help but it will reach us through people the help will reach us through people کسی کو ابھی میں نے علاج کا بتایا کسی اور چیز کی ضرورت ہے کپروں کی ضرورت ہے کھانے پینے کی ضرورت ہے یا پیسوں کی ضرورت ہے اور کوئی اس ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالی brings that thing in the heart of people that you help so and so or you go reach so and so and that's how you get the help یا اللہ تعالی وہاں سے اس انسان کو گزارتا ہے اور we have heard so many stories like this کہ کوئی ڈاکٹر تھے وہ کہیں جا رہے تھے اور کیسے ان کا plane کسی الگ جگہ لینڈ ہو گیا اور پھر وہاں پہ قریب کوئی ایک ہی گھر تھا وہاں جب سہارا لیا تو پتہ چلا ادھر کوئی بیمار مریض تھا جو ویٹ کر رہا تھا کہ اس ڈاکٹر کے پاس ہے علاج اور یہ وہی ڈاکٹر تھا کسی الگ جگہ ڈاکٹر تھا کسی الگ جگہ ڈاکٹر تھا یا بہتا ہے یہاں جاں گا یہاں شکریہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ دور یہ سٹرگل اتنی اچھی لگی کہ اس کو انہوں نے ساری امت کے لیے ایک مثال بنا کے رکھ کیا اور کہا کہ ہر کو یہ ریچول کرے تاکہ یاد کرے ایک خاتون اللہ پر بھروسہ کر کے صفحہ اور مروہ کا دور لگاتی رہی and she didn't give up so اللہ brought out the water from under the foot of the child یعنی پانی کئی اور سے پوٹا لیکن ان کی دور زائع نہیں گئی وہ دور پسند آئی اللہ نے ایسا چشمہ کھولا کہ تا قیامت وہ چشمہ کھولا رہے گا ٹھیک ہے اب ہم اور اس کی طرف اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 20th ہیں from the Adnani tribe Adnani tribe میں اس 20th اتنے generation آتا ہے اچھا ابراہیم علیہ السلام کو ابھی میں آپ کو اسی لیے وہ بتا رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس ایریا میں سب جانتے تھے ٹھیک ہے عرب کے اس زمان میں بھی سب ان کو اس لیے جانتے تھے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے جب پیروں سے چشمہ پھوٹا اس کے بعد ان کی آبادیاں شروع ہوئی پھر ابراہیم علیہ السلام ان کو ملنے آئے پھر ان کو حکم دیا گیا کہ تم اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبہ بناو پھر انہوں نے اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبہ تعمیر کیا تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے ان کے دلوں میں ان کو یہ پتہ تھا انبیاء ہیں they are the leaders of ummah اور جو بھی ان کی بہت زیادہ یعنی ایک ایک high level پہ ان کی respect تھی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے مکہ تب بھی ایک sanctity تھا یعنی ایک حرم تھا ادھر لڑنا منا تھا ادھر کسی کے ساتھ بری بات کرنا منا تھا کسی کو گالی گلوش دینا منا تھا argument کرنا منا تھا ادھر کا ایک پتہ توڑنا بھی منا تھا تب بھی اور آج بھی تو مکہ جو ہے وہ ایک حرم ہے اور حرم اس لیے کہتے ہیں کہ ادھر ادھر ہر چیز حرام ہے ہر چیز حرام ہے مطلب ہر کوئی بھی قسم کی negativity of this kind کے fight میں چلے جائیں آپ کسی کے ساتھ مار پیٹ کریں یا کوئی چیز وہاں پہ توڑ پھوڑ کریں جگڑا کریں یہ سب حرام ہے ٹھیک ہے اور ابن عباس اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ حرم کی sanctity کو ایسے نبھایا جاتا تھا ٹھیک ہے اس کی یعنی اس کے اس کی اس کا احترام اس کے حرم ہونے کا ایسا نبھایا جاتا تھا کہ ایک بندہ کسی کے باپ کا خون کر کے اگر refug چاہتا تھا پناہ چاہتا تھا تو وہ حرم میں آ جاتا تھا اور وہ حرم میں آ کر تواف کر رہا ہے اور جس کا خون کیا ہے اس کا بیٹا اسے تواف کرتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن اس کا عبال تک نہیں چھو سکتا ہی سیف این سیکیور ان حرم اور جب تک وہ حرم کا تواف کر رہا ہے وہ آدمی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اسے باہر نہ جا کے ملے کیونکہ حرم کی sanctity کو نبھانا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ ابن عباس بتاتے ہیں مثال حرم کی مثال بتاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حرام منس دیکلیئر کیے کہ بھئی چار مہینے جو ہیں وہ حرام کے مہینے ہیں جو محرم ہے اور رجب ہے اور رمضان ہے اور اس وجہ زلحجہ وہ اس وجہ سے کہ ان مہینوں میں آپ چھگڑا نہیں کریں گے آپ کوئی فائٹ نہیں کریں گے آپ وار نہیں کریں گے آپ کوئی مارا پیچھی نہیں کریں گے یہ چار مہینوں میں خوب نیک کام کرو زیادہ charity دو روزے رکھو اور نیک کام کرو زیادہ عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ was creating why for these four months were made حرام تو what اس سے economy boost ہوتی اس سے لوگوں میں خیراؤ آتا ہے اور one knows how to control اس مہینے میں لڑ نہیں سکتے تو لوگوں کو control کرنا آتا ہے ٹھیک ہے اور اس وجہ سے ان چار مہینوں کی sanctity کو نبھانا پڑتا ہے کہ ان مہینوں میں ہم ایسے الٹے سیدھے کام نہیں کریں گے اور زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کریں گے زیادہ charity دیں گے یا اپنے جا کے بیماروں کی مارداری کریں گے لوگوں کی مدد کریں گے زیادہ اچھے کام کریں گے تاکہ ہمیں نیکیوں کا ثواب ملے تو اب یہ جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ عرب اس مکہ میں حرم was full of احترام اور حرم مانا جاتا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ایک ایک position تھی کہ ان کی بہت زیادہ عزت تھی تو پھر یہ یہ بدھ کہاں سے آگا ہے پھر یہ آئیڈل ورشپنگ کیسے شروع ہو گئی ٹھیک ہے تو پھر یہ بدھ کیسے یہ آئیڈل ورشپنگ کیسے آگا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ آئیڈل ورشپنگ شروع کس میں ٹھیک ہے کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے ہیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایون جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں 360 statues were there in کعبہ 360 بتھ تھے کعبہ کے اندر تو یہ بتھ پرستی کب شروع ہوئی جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا کسی مقصد کے لیے اور وہاں پر یہ پلگرمیر چل رہا تھا ٹھیک ہے عمرہ ہو رہا تھا تو پھر یہ یہ کہاں مٹ گیا کس نے یہ statues اور یہ آئیڈل ورشپنگ اس جگہ میں شروع کر دی actual آئیڈل ورشپنگ کے what is آئیڈل ورشپنگ پھر چل رہا تھا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کس نے شروع کرو تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عمر بن لحی الخضائی اور یہ الخضائی tribe سے تھا الخضائی قبیلے کا آدمی تھا یہ بہت ہی respected آدمی تھا اور لیڈر تھا اپنے 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 tribe کا اپنے قبیلے تھا بہت ہی respected member تھا اور لیڈر کی حیثیت رکھتا تھا عمر بن لحی بن الخضائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے and again I'm saying Syria وہی الشام ٹھیک ہے وہ گیا اس نے وہاں پر آپ کو یاد ہے کہ جب میں نے آپ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سنائی تھی in پروفیٹ سٹوریز میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم کو کہو کہ جائیں اور جا کر ان سے لڑیں the promised land وہاں پہ امالقی رہتے ہیں ان سے وہ لڑ لیں اور ان کی مدد میں کروں گا وہ صرف لڑنے پر راضی ہو جائیں اگر وہ لڑ لیں گے تو وہ land میں ان کو دے دوں گا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا دیکھ کر کہ یہ امالقی ہیں they were the huge gigantic people امالقیز بہت ہی چھوڑے لمبے well built ایک دم ٹارزن ٹائپ سارے لوگ تھے یعنی ان کی قوم ہی ایسی امالقی means somebody really huge ٹھیک ہے ان کو دیکھ کے یہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اور تمہارے بھائی حارون کو کہو کہ جا کے لڑکے آ جائے جب تم فتح کر لو لینڈ تو بلا دے نا ہم کو ہم آ کے وہاں بس جائیں گے ٹھیک ہے نا اور یہ یہ ایک کومن فریز ہے کہ جب لوگوں کو ساتھ نہیں دینا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ یہی فریز use کرتے ہیں کہ like موسیٰ علیہ السلام's you know times موسیٰ اور حارم تم جاؤ جا کے لڑ لو اور اگر پتا ہو جائے تو بلا لینا ہم آ کے بس بس جائیں گے تو یہ وہی امالقی ہیں اب یہ امر بن لحی الخزائی گیا سیریا اور اس نے دیکھا ان امالقیز کو اور آپ کو پتا ہے کہ امالقیز پہ مسلمان تو تھے نہیں ٹھیک ہے نا وہ تو موسیٰ علیہ السلام تب ہی تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا تھا کہ تم جا تمہاری قوم سے کہو کہ جاؤ جا کے ان سے جنگ کریں اس لیے کہ وہ آئیڈل ورشپرز اب جب یہ گیا اس نے دیکھا کہ وہ آئیڈل ورشپرز اس کے سامنے جھکتے ہیں تو اس نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیا ملتا ہے ان سٹیچوز کے سامنے جھکنے سے تو ان لوگوں نے اس سے کہا امر بن لحی سے کہا کہ ہمیں پاور ملتا ہے یہ سٹیچوز گیو اس پاور امر نے بات دیحان میں بٹھا دی کہ اچھا یہ سٹیچوز سے ان کو پاور ملتا ہے اس طرح یہ اتنے پاکھل ہیں ٹھیک ہے اس نے پوچھا ان سے کہ تمہارا سب سے پاور فل سٹیچو کونسا جس سے تمہیں بہت پاور ملتا ہے تو انہوں نے کہا ہبل تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ہبل کا سٹیچو دے دو گفٹ کر کے میں اپنے جگہ لے جاؤں گا اور یہ ہبل کا سٹیچو لے کر امر بن لحی مکہ آیا اور اس نے آ کر لے کر اس کو بٹھایا اور کہا ادھر سے پاور ملے گا میں ابھی امالکیوں سے مل کر آیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ وہ جب اس کو ورشپ کرتے ہیں اس کو آ کے جھکتے ہیں اس کو آ کے دیکھتے ہیں ان کو پاور ملتا ہے اور پاور کی جگہ یہ ہے تو ہبل کو بچھا دیا اندر انہوں نے کہا کہ ہبل سے ملتا ہے تو پھر ہم ابراہیم کا بھی بنا لیں گے ایک سٹیچو اسماعیل کا بھی بنا لیں گے ٹھیک ہے اور ان سب کے بنا لیں گے جن سے ہمیں پاور ملتا ہے اور اس طرح سے سٹیچوز بنتے چلے گئے اور اس مکہ میں انہوں نے یہ آئیڈل ورشپنگ شروع کر دی صرف آئیڈل ورشپنگ ہی نہیں شروع کر دی عمرہ کا ایک تلبیہ تھا کیونکہ آپ کو بتایا نا عمرہ وغیرہ تو یہ تو تب سے شروع ہو گیا نا جب آہ حاجرہ کا صفہ مروہ کا جو بھی دور تھا تو ان کے بعد سے یہ شروع ہوا تھا اور اس زمانے میں بھی لوگ عمرہ کرتے تھے پلگرمج تو تھا تو انہوں نے تلبیہ بھی بدل دیا تھا ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو تھا عمر بن لوہی الخزائی جب اس نے یہ سب سٹارٹ کیا اب میں بتا رہی ہوں آپ کو اس نے سٹارٹ کیا تب تک کعبے میں کچھ نہیں تھا کعبہ وہ کعبہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنا کر چھوڑا تھا اس کو یہ لوگ ریپیر ریپیر کر کے جیسا بھی ہے اس کے وہ پلگرمج کر رہے تھے لیکن وہ اندر سے خالی تھا لیکن جب اس عمر بن لوہی نے لا کے پہلا خوبل وہاں بٹھایا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو بھی لوگ ان کی نظر سے ان کے حساب سے اچھے لوگ تھے رائچیس لوگ تھے وہ اس کا سٹیچو بنا کر رکھتے تھے اس سے پاور ملے گا یہ اچھے لوگوں کا سٹیچو ہے آپ مجھے سچ سچ بتائیں آج بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں کہ نہیں کہ وہ ایسے آج ہم ہمارے پاس بت نہیں ہیں تصویریں ہیں یہ میرے ابا کی ہے یہ میرے دادا کی ہے اور یہ اس لیے یہاں رکھی ہوئی ہے کہ یا کوئی نیک لوگوں کی تصویریں رکھتے ہیں کہ فلانے بابا کی تصویر ہے اور اس بابا کی تصویر میں نے ایک کسی کی گھر میں میں رہی انہوں نے مجھے اپنے کبٹ کھول کر دیا کہ میں اس کے اندر اپنے زیور اور پیسے رکھ دوں ٹھیک ہے اور انہوں نے اس کبٹ کی چابی بھی مجھے دے دی جب میں نے وہ کبٹ کھولا تو اس کبٹ کے اندر ایک بورے آدمی کی تصویر تھی میں نے سوچا کہ یہ ان کے تو کوئی رشتہ دار نہیں لگتا ہے تو میں نے ان کو بلا کے پوچھا یہاں کسی آدمی کی تصویر ہے اندر کبٹ میں تو آپ کو نکالنی ہے تو آپ نکالنے کیوں کہ I'll be using this کبٹ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ جو وہ ہے نا یہ ہمارے پیر ہیں ان کی تصویر ہم نے اس لیے رکھی یہ کبٹ کے اندر کہ وہ اس کبٹ کی حفاظت کرتے ہیں اس لیے ہم زیور اور پیسے اور اپنی precious belongings ادھر رکھتے ہیں میں نے ان سے کہا میں نہیں رکھوں گی آپ ان کی تصویر ہٹائیں پھر میں رکھوں گی تو انہوں نے کہا نہیں ان کی تصویر رکھنے سے سیفٹی ہے انہوں سے کہا سیفٹی اللہ دیتا ہے یہ آدمی مر چکا ہے زندہ انہوں نے کہا مر چکا تو یہ خود مر چکا ہے اس نے خود کو سیفٹی نہیں دی تو یہ آپ کے اور میرے زیوروں کو کہاں سے سیفٹی دے گا آپ نے اس کی تصویر سجا رکھی ہے this is connection اللہ سے وہ سیفٹی دے گا اور اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں لوگوں کو جب میں سنتیوں کہ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جب ان کو problems ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم قرآن چلا کے رکھتے ہیں بس ہم صبح اٹھتے قرآن چلا دیتے ہیں قرآن چلانے کی چیز نہیں ہے یہ سیڈی اور کسیکس پر سننے کی چیز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے زمانے سے وہ کسی کو بلا کر بٹھا کر قرآن سنواتے رہتے ہیں یہ پڑھنے کی چیز قرآن پڑھ ہمیشہ سننے کیلئے نہیں ہے سنیے آپ اس کا صرف آپ کو سواب ہوگا آپ کی ذات کو نہ protection ملے گی نہ کوئی فائدہ ہوگا سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے except سواب کے بے شک سواب ملے گا بس اتنے آپ کو protection نہیں ملے گی آپ کے گھر کو protection نہیں ملے گی چاہے آپ رکیہ بجائے یا سورہ بکرا بجائیں یہ بجانے کی چیز نہیں ہے یہ باجہ نہیں ہے یہ پڑھنے کی چیز ہے اور خود پڑھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ لوگ بھول گئے کہ یہ عمال جو ان نیک لوگوں نے کیے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یا ہوبل یا وہ جو بھی لوگ تھے وہ جو نیک کام تھے وہ خود کے کرنے کے تھے ان کے بت بنا کر بٹھا کر اس میں ہمیں کوئی برکت نہیں مل جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب یہ کون سا عراہ ہے جب یہ عمر بن لوہائی کا عراہ کون سا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قریش ٹرائب کی جو وہ ہے نا شجرہ نصب ہے نا اس میں جو ادنان سے جب نیچے آؤ تو اس گریڈ 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 پادر جو تھے فہر تھے ٹھیک ہے تو فہر is the first of the qureshi tribes person okay and it was the first year of christian era okay it was the first year of christian era around five hundred years before our professor salam ٹھیک ہے پروفیسر salam سے کوئی پانچ سو سال پہلے کی بات ہے جب یہ عمر بن لوہائی الخزائی نے یہ جمانہ شروع کر دیئے تھے اوکے اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ he was impressed by the amalikis because وہ بہت ہی زیادہ powerful تھے gigantic تھے اور جو بھی تھے ٹھیک ہے اور اس نے سوچا کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ power ملے گا اوکے اب یہ بھی بتا دوں کہ عمر بن لوہائی was a chieftain tribal leader تھا اپنے خدای tribe کا ٹھیک ہے اور یہ tribe جو تھا وہ انچارج تھا before Quraysh اوکے before you can say Quraysh used to actually follow him اس کو مانتے تھے as a leader اور یہ بہت دیکھیں اگر وہ اس position میں نہیں ہوتا عمر بن لوہائی تو اس کو بلا وہ اگر ایک statue لے آیا کہیں سے تو بلا کے کعبہ میں نہیں رکھ سکتا تھا لیکن he was a man of some level some position جس کو Quraysh مانتا تھا اس لئے جب وہ لے کر آیا تو انہوں نے اس کی بات سنی اور کیونکہ وہ ایک leader تھا چیفٹن تھا اس لئے اس کو انہوں نے رسپیکٹ دی اب between ابراہیم علیہ السلام and عمر بن لوہائی تقریباً دو ہزار سال کا وقفہ ہے ابراہیم علیہ السلام سے عمر بن لوہائی تک ٹھیک ہے لیکن point is he was respected and accepted ٹھیک ہے کہ اس کو ایک تو عزت ملی بھی تھی اور لوگ اسے مانتے تھے کہ he is some benda اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو یہ کہ بہت ignorance تھی جہالت تھی ٹھیک ہے اور ایسی جہالت میں جب ایک قوم رہتی ہے یہ قوم جو ہے پڑی لکھی قوم نہیں تھی ٹھیک ہے اچھی طرح سنیں یہ جو قوم تھی عرب کی جو مکہ میں جو قوم بڑی ہو رہی تھی یہ جو میں اب تک آئی اس پردک ٹھیک ہے قریش تک آئی یہ پڑی لکھی قوم نہیں تھی یہ انپڑھ تھے یہ سب انپڑھ تھے اور جہالت ان میں موجود تھی اب یہ انپڑھ قوم ہے آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کی قوم انپڑھ ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس قوم پر کیا ہوتا ہے ایک inferiority complex آتا ہے ٹھیک ہے آج ہم اپنے nations میں دیکھ لیں just to understand this issue کہ اگر ہماری countries میں کم لوگ پڑے لکھے ہیں تو ہم کہتے نہیں ہیں کہ ہماری country جو ہے آگے نہیں بڑھ رہی ہے کیونکہ جہالت لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں اس کی وجہ سے ہماری country جو ہے backward آگے نہیں بڑھ رہی ہے اب ہم لوگوں سے اگر کہہ رہے ہیں اپنی country میں ماسک پہنو یا احتیاط کرو اور یہ وبا اس لیے ان کو اتنی جلدی پھیل رہی ہے جو covid ہے یا جو بھی ہے کیونکہ وہ لوگ hygiene maintain نہیں کر رہے پڑے لکھے نہیں ہیں لوگ جاہل ہیں سمجھ نہیں رہے کہتے ہیں نا ہم عام باتوں میں کہ جو جاہل قوم ہوگی وہاں سمجھ کی کمی ہوگی کیونکہ ignorance ہے ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا ہو رہا ہے تو they are not with at level of the پڑے لکھے people پڑے لکھے people are here the جاہل قوم is here تو inferiority complex آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ایک point ہے اس لیے یہ بات بتائی گئی ہے آپ کو ابھی کیونکہ اس کی point میں بتاؤں گی کہ کیا ہے ایک تو ان nations میں یہ complex ہو جاتا ہے inferiority complex ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کا آپ کے اندر inferiority complex ہو تو آپ کا ایمان تھوڑا سا weak رہتا ہے اور شیطان جو ہے وہ بہت جلدی آپ کو inspire کرے گا کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں ہے دیکھنے کی کہ سچ اور غلط غلط اور صحیح میں آپ کو اتنا بہترین فرق نہیں پتا نہ آپ کے اندر وہ wisdom ہے مضبوطی ہے determination ہے کر گزرنے کی تو شیطان inspire کرتا ہے ٹھیک ہے ہم نے ہمیشہ یہ سنا نا کہ شیطان whisper کرتا ہے مگر قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ شیطان inspire کرتا ہے حتی کہ ایسا ہی جیسے الہام ہوتا ہے نا وہی آتی ہے تو ایک وہی آتی ہے جبریل علیہ السلام کی لے کر آتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہ بھی ایک ہے جو آپ کو الہام دے دیتا ہے اور خواب ایسے دکھاتا ہے جس میں آپ کو وہ راستے سے دوسرے راستے پر ڈال دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا جب نو علیہ السلام کی آپ کو پتا ہے نو علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا تھا پہلی دفعہ پہلی دفعہ آئیڈل ورشپنگ ان دنیا آفٹر آدم علیہ السلام was born and created and sent to earth تو آدم علیہ السلام اور ان کے بچے سارے رول کر رہے تھے اور اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے اس کے بعد نو علیہ السلام was the first نبی and rasul تو ان کی ساری نسل کتنے ہزاروں سال چلی لیکن ان کی نسل میں جو تھا ایک بندہ تھا جس نے آئیڈل ورشپنگ start کری اور ادھر سے آئیڈل ورشپنگ جو تھی وہ exist کرنے لگی ٹھیک ہے اور اس وقت یہ تھا کہ جب آئیڈل ورشپنگ شروع ہوئی تو یعوت نصر ود سوا یہ یہ بودھ تھے ٹھیک ہے پھر تو ایسا تھا جیسے ہم جانتے ہیں کچھ مذہب میں ہے کہ آپ جائیں گے تو کسی بھی ٹری پہ کچھ نقشہ کھیچا اور اس کی عبادت شروع کر دی کچھ نہ ملا تو دو پتھر اوپر نیچے رکھ کے اس کو پینٹ کر دیا اس کی عبادت شروع کر دی ایسا ہی عالم ہو گیا کسی چیز کو بھی آپ اپنا رب بنا لو پتھر کو اور پھر آپ اس کو پوچھنا شروع کر دو اوکے اور لوگوں کا یہ طریقہ ہو گیا تھا آئیڈل ورشپنگ میں کہ وہ جب آتے تھے مکہ آکے تواف کرتے تھے پھر وہ مکہ کے جو بلڈنگ ہے نا آپ کو پتہ ہے وہ مکہ جو کعبہ تھا وہ پتھر پتھر جوڑ کے بنا ہوا تھا اس کے پتھر کو توڑا سا ایسا توڑ کر ایک اس کا چھوٹا سا راک لے کے جاتے تھے اور وہ لے جا کر اپنے گھر میں رکھتے تھے اور اس کی پھر پوجہ کرتے تھے کہ ہم کعبے کا پتھر لے آئے ہیں آپ مجھے بتائیے آج ہمارے درمیان بھی کتنے لوگ ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے like کسوہ جو کور ہے کعبے کا جب وہ بدلا جاتا ہے کعبے کا کسوہ بھی تو بدلا جاتا ہے نا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہر کچھ سالوں کے بعد وہ کسوے کو بدلتے ہیں پھر کعبے کو دھوتے ہیں پھر نیا کسوہ اس پر چڑھایا جاتا ہے اور یہ جو کسوہ ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کو بانٹ بھی آ جاتا ہے کہ یہ کعبے کا کور رہا ہے تو بے شک وہ لے جائیں it is a remembrance but لوگ اس کی بھی پوجہ بنا لیتے ہیں اس کو چھوننا چاٹنا شروع کر دیتے ہیں اس کو رکھ کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس زمانے میں بھی لوگ ایسے ہی کر رہے تھے کہ کعبے کا پتھر توڑ کے راک توڑ کے لے کے جاتے تھے اور اپنے گھر میں رکھ کر اس کو اس کے آگے جھکتے تھے اور اس کے آس پاس تواف بھی کرتے تھے اپنے گھر میں کہ یہ کعبے کی کعبے کا راک ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمیں کعبے کے والز کو یا اس کی مٹی کو یا اس طرح کی چیزوں کو پوجھنا نہیں ہے یہ غلط ہے بکا ہے بکا ہے پتہ کعبہ was rebuilt and I think last time کعبہ کا renovation جب ہوا ہے اس کو rebuilt کیا گیا تو ہارڈی 20 years گزریں اس بات کو 20 years back only it was again rebuilt تو یہ نئی عمارت ہے یہ ابراہیم علیہ السلام والی عمارت نہیں رہیا ٹھیک ہے they keep making the new one because it was کعبہ کو ڈھایا گیا تھا پھر کعبہ کو دوبارہ built کیا گیا the zameen is what is important وہ point that point is the focal point for the muslims all over the world ٹھیک ہے ابو رجا الاتاردی یہ صحیح muslim کی حدیث ہے وہ بتاتے ہیں اب سنیے وہ کیا بتا رہے ہیں یہ حدیث سے میں بتا رہی ہوں وہ بتاتے ہیں کہ ہم مکہ سے کعبہ سے چھوٹا سا راک توڑ کر لاتے تھے اور اگر وہ راک اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا دیکھنے میں کوئی چھوٹا پھوٹا ایریا تھا یا it was not looking very nice stone یہ راک تو راستے میں کوئی بیوٹیفل راک ملتا نا تو ہم اس سے ریپلیس کر دیتے تھے اور کہتے تھے یہی ہم لائیں مکہ سے اور پھر اس کو ہی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے can you imagine اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پھر دھوتے تھے بکری کے دودھ سے گوٹس ملک اس کو دھوتے تھے اور اس کو رکھ کر ایک ٹیمپل بنا لیتے تھے اس کے آس پاس اور پھر اس کا ہم تواب کرتے تھے سو کعبہ کی سٹونز اور راکس کے ٹیمپلز بننے لگ گئے اس کو بیچ میں رکھ کر وہ سٹون رکھ کر اور ٹیمپل بنا دیا اور پھر اس طرح سے ان لوگوں نے now the worst story of this pre-islamic era is of Naila and Asaf اور وہ it's it's not a very nice story to tell but this is the story or this was actually چلیے انہوں نے کیا کیا تھا پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس کی نشاندہی قرآن میں کس طرح ہے اور کس طرح سے ہے میں بتاتی ہوں آپ کو پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ what was the story of Naila and Asaf ٹھیک ہے Naila اور Asaf کے statue one was on Safa one was on Marwa یہ دو لوگ تھے actually ٹھیک ہے Naila was a woman and Asaf was a man اب یہ that's why some some people said also کہ Naila نام نہیں رکھنا چاہیے because of this story because this is because it'll be after this name right now Naila and Asaf were two people who are in love with each other ٹھیک ہے یہ دو لوگ تھے جو ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اور آپ کو پتا ہے ہم کس زمانے کی بات کر رہے ہیں یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب people could not get away sleeping with each other ٹھیک ہے تو اب اس زمانے کی بات کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹے tribes ہیں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں یعنی ایک محلہ داری ہے ایک برادری ہے ایک community تھی اب ان کو کوئی جگہ نہیں ملی اپنے پیار کو آگے جو بھی یہ کرنا چاہ رہے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آیا نائلہ اور اساف کو کہ ہم کہاں جائیں چھپ کے کہیں ہم آپس میں کچھ کریں فیزیکلی تو وہ اپنی فیزیکل ریلیشنشپ چھپ کے کرنا چاہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی کہ تو زمانے میں تو ہوتیلز کوئی بھی لیکن تب ایسا نہیں تھا میں نے بتایا کہ ایک مسافر اگر کسی ٹرائب کے پاس گزرتا تھا تو ٹرائبل لیڈر یا جو بھی ادھر کے رچ کمیونیٹی ہوتی تھی کیونکہ ہوتیلز نہیں تھے موٹیلز نہیں تھے تو نائلہ صاف کہاں جاتے تو انہوں نے سوچا کہ ایک جگہ چھپنے جہاں ہمیں کوئی دھونڈے گا نہیں کعبے کے اندر چلے گئے انہوں نے سوچا کعبے کے امارت خالی ہے اندر سے بند ہے کوئی نہیں سوچے گا ہم یہ اندر ہیں تو وہ اندر جا کر اور اندر کیا ریلیشنشپ پہ تیچ ادر اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی طرح سٹیچو بنا دیا this was the punishment from اللہ سبحانہ و تعالیٰ for breaking the sanctity of کعبہ یہ ہے سٹوری نائلہ اور اساف کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس condition میں when they were trying to consummate their love affair ان ان کو وہیں فریز کر کے سٹیچو بنا دیا تاکہ جب لوگوں نے دروازہ کھلا صفائی کرنے کے لئے تو ان دونوں کو پایا اور ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ یہ کچھ کرنے آئے تھے اور اللہ نے ان کو سٹیچو بنا دیا تو انہوں نے ان کو یہ سوچنے کے لئے کہ اللہ پنش تھے میں سٹیچو انہوں نے کہ یہ میریکل ہیں یہ اللہ کا میریکل ہے تو یہ میراکیولیس لوگ تھے دو ستا اللہ تو انہوں نے ان دونوں کے سٹیچو نکالے سٹیچو تو ایک سٹیچو کو صفحہ پہ بٹھا دیا ایک سٹیچو کو مروہ پہ رکھ دیا اور کہ آپ لوگوں کو کہ تواف کریں اس سٹیچو سے اس سٹیچو تک تک یہ اللہ کا میریکل تھا یہ گئے تھے کچھ کعبہ میں کرنے اللہ نے ان کا سٹیچو بنا دیا ہے تو کعبہ کے اندر یہ سٹیچو بن گئے تھے تو اس لئے ان کو باہر رکھا ہے نائلہ 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 نے کعبہ کیا ان نائلہ کیا کعبہ کے اندر ان کو لاکے سفہ اور مربہ پر بٹھا دیا ہے ان کا مطلب تھا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کعبے کو لکافٹر کرتے ہیں کوئی اندر جا کے الٹے سیدھے کام نہیں کر سکتا اللہ نے ان کو یہ ہمارے لئے مثال بنا دیا ہے سائن آف اللہ اس کے لئے سورہ بکرہ میں آیت ہے کہ صفہ اور مروہ ہی اللہ کی سائن ہیں اس کے بعد ان دونوں سٹیچوز کو ہٹا دیا اس لئے کہ لوگوں نے کہا ہم کو نہیں پسند کہ ہم اس ٹیچو پر پھر نائلہ پھر ان کو ہٹایا گئے اس لئے یہ آیت آئی ہے قرآن میں کہ صفہ اور مروہ جو ہیں وہ ہیں اللہ کے سائنس نہ کہ نائلہ اور اسا اور اس طرح سے یہ پورا پھر اگر آپ پڑھیں آیتیں آپ کو ملیں گی وہ تو اس طرح سے جب نبی آئے ہیں دنیا میں اور جب وہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے ہیومنویڈ سٹیچوز تھے جو مطلب آدھے ہیومن آدھے آدھے آنیمل کہ ایک شیر ہے اور وہ اوپر سے آدمی ہے یا مرمیڈز کہ آدھی عورت آدھی مچھلی ہے یا اس قسم کے کوئی ہاتھی سا بنا ہوا ہے لیکن اس کا آدمی کے جیسے شہرہ ہے سٹیچوز 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 نائلہ آساف آن ابراہیم علیہ السلام سب کعبہ میں بھرے ہوئے تھے تری ہنڈرڈ سکسی اب آپ امیجن کریے ٹھیک ہے اور قریش کی تھیولوجی اور یا ان کی انڈرسٹینڈنگ ان کے ان کے ریلیجن کی یہ تھی اللہ کو مانتے تھے اللہ ہے اور یہ سب نیک لوگ ہیں جو اللہ نے ہمارے لئے بھیجے ہیں اور اللہ جو ہے اللہ کی صرف بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں اللہ کے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں کون ہیں یہ جتنے فرشتے ہیں بلائکہ ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تب ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لئے بھی کہا نبی صلی اللہ سے خود کے لئے بیٹا چاہتے ہیں اور اللہ کے نام بیٹیاں لگاتے ہیں یعنی انفیریر کرتے نا کیونکہ وہ تو خود بیٹیوں کو دفنا رہے تھے بیٹی کا ہونا آج تک کتنے لوگوں کو میں نے سنا ہے افسوس کرتے ہوئے کہ آپ کو بیٹی پیدا ہوئی یہ بڑا افسوس ہوا یا اللہ رحم کرے بھئی آپ کو بیٹی پیدا ہوئی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی ہے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر بیٹی رحمت لے کیا آتی ہے ٹھیک ہے اور بھولی جاتے کہ نبی صلی اللہ کی چار بیٹیاں تھیں لیکن بات یہ ہے کہ آج بھی ہمارے درمیان لوگ ہیں جو بیٹیاں ہونے کو چلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ایک چیز سمجھ لیں کہ جو پیگان سٹک یا مشرقین سوسائیٹی تھی اس کی کوئی کرید نہیں تھی کوئی یونیفائید کرید کوئی یونیفائید نورمز کوئی کلچر نہیں تھا it was like کوئی کس کو پوجھ رہا ہے کوئی کس کو پوجھ رہ ہے اتنے سارے ہیں you can choose between the 360 which one you want to bow down to or ask آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ سوسائیٹی میں کچھ ریلیجن میں یہ problem ہے کہ اتنے سارے gods ہیں کہ باپ ایک god کو فالو کرتا ہے ماں دوسری god کو فالو کرتی ہے بچے دوسرے gods god کی بھگت ہے تو یعنی کہ ہم like dislike بھی کر سکتے ہیں اپنے gods کو پیگنسٹک کلچر جو ہوتا ہے اس کی کوئی نورم کوئی یونی فائد سسٹم جس کو آج ہم کہتے ہیں ایک شریع لا نہیں ہوتا ٹھیک ہے there is no law anybody can give a verdict and can be done پنچائت ٹائپ ٹھیک ہے جیسے پرانے زمانے میں لوگوں کا تھا لیکن there was there was no clear cut guidelines کوئی culture نہیں ہوتا پیگن ازم میں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہ زمانہ ہے کہ ان میں کوئی creed نہیں ہے کوئی law نہیں ہے اور کوئی system نہیں ہے ٹھیک ہے یہ لوگ اگر اجا بھی کرتے تھے یا worship کرتے تھے idols کو they know اللہ سبحانہ و تعالی ہے ایک creator ہے جو سب سے اوپر ہے اور وہ پوچھتے بھی صرف اسی لئے تھے تا کہ ہم اللہ کے قریب پہنچ سکیں اللہ کی قربت کے لئے وہ اسے بیچ میں سٹیچو کو رکھتے تھے کہ یہ سٹیچو فلا فلا کا ہے they are blessed people they were close to اللہ we go through them graves and مزاروں پہ جاتے ہیں just to go close to اللہ you can connect with اللہ yourself ٹھیک ہے so there were handful of people okay who are how now what is Hanif who are Hanif and who are Hanif یہ بہت ضروری بات ہے آپ کو بتانا کہ آپ کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہ ابراہیم was among the hunafa یہ word سنا ہے آپ نے قرآن میں پڑھائے آپ نے کہ ابراہیم was a Hanif اور ابراہیم is among the hunafa تو Hanif کون تھے Hanif وہ لوگ تھے جو idol worship نہیں کرتے اور آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم was born in the household of a man who was a sculpturer ایک جو آزر جو ان کا باپ تھا اور وہ خود بط بناتا تھا اور he was a prime minister in the court of the namroud ٹھیک ہے the pharaoh of that time اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کا دل فطرت پہ تھا تو وہ فطرت جو اللہ سے انسان کو connect کرتی اور اس کو بیچ میں کوئی نہیں چاہیے کوئی idol نہیں چاہیے کوئی بندہ نہیں چاہیے کوئی نہیں چاہیے وہ connect کرتا اللہ سے اس کو کہتے ہیں حنیف ٹھیک ہے جو کہ clear فطرہ پہ ہو straight path پر جو اللہ سے connect کرتا ہو that is حنیف اب کیسے پتا چلے گا کہ کیسے پتا چلا کہ اس tribe میں کوئی حنیف بھی تھا کیونکہ یہ تو ابھی idol worshiping کی جگہ ہو گئی ہے مکہ اور سارے جو عرب ہیں وہ سب idol worship کرتے ہیں اور ان کا کوئی creed نہیں ہے کوئی norm نہیں ہے ایک بار کیا ہوا کہ ایک بہت بڑا میلا kind of affair لگا جو obviously whenever there is affair it's always outside the outskirts of the city ٹھیک ہے یہاں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں expo وغیرہ لگتا ہے جو it's outside the city ٹھیک اب تو خیر وہ expo والی جگہ بھی ایسے لگتا city کے اندر آگئی ہے but it used to be outside the city okay it should be in an open area where the city can come okay and dance around تو مکہ کے آگھ سکرٹس میں بہت بڑا میلا لگا جہاں پہ یہ لوگ پھر اپنے بتوں کو بھی لے جاتے تھے پوجا بھی کرتے تھے پھر ادھر کھیل ناج گانا جھولے جیس افیر ہوتا ہے تو there was a big celebration and everybody was out to the outskirts of مکہ پورا city خالی ہو گیا تھا سارا city خالی ہو گیا لیکن اس میں صرف جب جب سب لوگ چلے گئے تو کھابے کے پاس there were four people left and each one was feeling a bit sort of intimidated کہ اب فلا پوچھے گا کہ میں کیوں نہیں گیا ایک دوسرے کو تیار کر رہے تھے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے جب یہ چار لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی تو ہر ایک نے یہی کہا میں اس لی نہیں گیا کہ میں ان آئیڈل میں بلیو نہیں کرتا اور میں یہ سب آئیڈل ورشپ کے لیے میں یہ سب یہ جو سیلیبریشن یہ آئیڈل کی کر رہے نا پہلے والے نے جیسے یہ کہ دیا باقی تینوں نے بھی یہ ڈیکلیئر کیا کہ ہم اس لیے نہیں گئے اب جب ان چاروں کو یہ پتا چلا کہ ہم اس لیے نہیں گئے کیونکہ ہم آئیڈل کو نہیں مانتے لیکن ہم کسی سے کہ نہیں سکتے ایک ہنگامہ ہو جائے گا تو let it be our secret and we keep it to each other that we don't believe in these idols and we don't believe in their دین or کو میں بتاؤ کہ اس زمانے میں بھی دیکھیں ہنیف تھے یہ چار لوگ تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا یہ کون لوگ تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا وہ مجھے آپ بتانا ہے ٹھیک ہے ایک تو تھے ورقہ بن نوفل ورقہ بن نوفل آپ کو پتا ہے کہ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن برادر تھے تایازاد بھائی تھے کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد بن اسد اور ان کا نام تھا نوفل ورقہ بن نوفل بن اسد ٹھیک ہے تو یہ نوفل کے بیٹے تھے وہ خویلد کی بیٹی تھی پر دونوں اسد مگر آپ کو پتہ ہے نا کہ اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ پہلا بیٹا لازٹ بیٹے سے بیس سال کا گیپ ہو جاتا تھا آرام سے تو ورقہ بن نوفل کافی بڑے تھے خدیجہ رضی عنہ سے برد دیوہ کزن اچھا تو ورقہ بن نوفل آپ کو تو میں ویسے بھی ان کا ذکر تو آتا یہ کہ جب نوی سال کو پہلی بار وحی آئی تو خدیجہ ان کو کہاں لے گئی ورقہ کے پاس اور کہ میرا کزن ہے وہ پڑھا لکھا ہے اور آپ کو پتہ پڑھے لکھے کی ویلیو دیکھیں آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں کسی ایسے دیہات میں جہاں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو اور آپ چاہے میٹرک پاس ہو آپ وہاں جا کے بیٹھ کے جو بات چیت کریں گے وہ آپ کو ایسے کر کے دیکھیں گے کہ پڑھا لکھا ہمارے پاس آگے بہت پڑھا لکھا دس بھی پاس کر لی اس میں تو ایسی بات ہے اب ورقہ بن نوفل تو ان کی آپ سٹوری میں بتاؤں گی کہ ان کو اتنا پڑھا لکھا اور اتنا مانتے کیوں تھے سکولر کی طرح مانتے تھے کہ بھئی وہ تو بہت بڑے لکھے آدمی ہے ٹھیک ہے بھائی بتاؤ � چیز بھائی ٹھیک ہے اور وہ پیچھے رہے اور چاروں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپوز ہو گئے کہ وہ یہ آئی دوسرے کو نہیں ایمان تھے اور اپنی اپنے ایمان کے بارے میں ان لوگوں نے ایک دستے سے discuss بھی کیا تو ایک تو تھے ورقہ بن نوفل فدیجہ رضی اللہ عنہ کے cousin brother ایک تھے عبیداللہ بن جہش ایچ ون has a very interesting story also میں پوری details میں تو نہیں جا سکھوں گی لیکن تھوڑا بہت آپ کو ان کے بارے میں ضرور بتاؤں گی نا تاکہ آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے کے یہ جو ہنافہ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا عبیداللہ بن جہش rings the bell who was else bint جہش زینب بنت جہش ٹھیک ہے نبی صلی اللہ کی جو تو یہ عبیداللہ بن جہش was also نبی صلی اللہ's cousin brother اسمان ابن i think there was اسمان بن حوائی i think yeah اسمان بن okay anyway there was one اسمان بن حوائید یا حنین کچ ایسا نام ہے ان کا اور fourth one is زید بن عمر بن نوفیل now زید بن عمر بن نوفیل is the cousin brother of عمر رضی اللہ اوکی so this is uh also um these are all the people who are now you see they are یہ عمر رضی اللہ کہ قزن تے لیکن یہ بھی وہی بات ہے کہ بہت بڑے تھے عمر رضی اللہ رضی اللہ بہت چھوٹے تھے ان لوگوں میں جنیلیشن گیپ سوٹے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے لوگوں کو آرام سے دس بیس بچے ہوتے تھے اور دس بیس سال کا گیپ بھی ہوتا تھا ٹھیک ہے and it's not a big thing میں اب آپ کو اس زمانے کی بات ایسے بتا رہی ہوں مطلب it's just to inform you کہ how it is not very far away to think about it کیونکہ اگر میں ایسے سمجھتی ہوں کہ دیکھیں it's just a small personal thing to tell you that my subhanallah, mashallah, allah, mabarak my brother-in-law, my elder sister's husband is the 14th child ٹھیک ہے so being the 14th child you can imagine his eldest brother has been like a father to him and his elder sister actually by mistake even fed him milk کیونکہ ان کے جو بھتیجے اور بھانجے ہیں وہ ان سے بڑے ہیں ٹھیک ہے so you can imagine he has got his sister's sons who are older than him تو یہ مامو ہیں ان کے لیکن چھوٹے ہیں سگے مامو ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ابھی ہمارے contemporary times میں بھی لوگ ایسے ہیں تو this was a done thing in those days that people had many children and they used to take pride in having so many children جس کے جتنے زیادہ بچے ہوتے تھے وہ اتنے فخر سے بتاتا کہ میرے اتنے بچے ہیں آج ہم شرمندگی سے بتاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر western mentality آ چکی ہے ہم دو اور ہمارے دو تین ہوں گے تو لوگ کہیں گے کیا ہو رہا ہے کتنے پیدا کر رہی ہو اس اف کہ آپ پیدا کر کے ان کے گھر میں ڈال رہی ہیں ان سے خرچہ مانگ رہی ہیں اپنے پیسرے بچے کو پالنے کا یہ ہم دو اور ہمارے دو جو ہے یہ concept ہے to reduce population جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فخر کرنا چاہتا ہوں کہ میری امت میں سب سے زیادہ لوگ ہوں تو اسی وجہ سے ہم بچوں کو نہیں روکتے لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم ہر سال پیدا کریں there is a way we have to have a gap وہ سب طریقے ہیں لیکن to tell you that اتنے بچے ہوا کرتے تھے لوگوں کے کہ generation gap ہو جاتا تھا تو یہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ غرقہ بن نوفل اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا almost generation gap تھا اور پھر زید بن عمر بن نوفل کا بھی کافی gap تھا between him and عمر رضی اللہ عنہ because زید سب سے بڑے بھائی کے بیٹے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹے بھائی کے بیٹے تھے so he was very young at that time ٹھیک ہے and بار بار میں یاد دلاؤں گی کہ یہ چار لوگ ہیں جو اس زمانے میں ہونفا میں تھے کیونکہ they realize that we are on the religion of ابراہیم علیہ السلام each one admitted کہ we are on the religion of ابراہیم علیہ السلام ہم حنیف ہیں like ابراہیم علیہ السلام یہ لوگ جو ہیں ہونفا میں نہیں ہے اچھا اب ورکا کی سٹوری آپ کو بتاتی ہوں i think i'll be able to just tell you the stories of these and conclude here and then i will start the story of rome and the rest of the arabic arabian peninsula next time تاکہ آپ کو پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم نبی سلام پر آ جائیں گے انشاءاللہ لیکن i have to tell you about these people they are very important stories ٹھیک ہے because this will tell you اس زمانے کے حالات اور یہ لوگوں کی importance کیونکہ یہ چار تھے جو حنیف تھے ورقہ بن نوفل ان کی کیا سٹوری ہے آپ کو بتا دیا کہ یہ قریش کے قبیلوں میں سے تھے اور آپ کو بتا ہے یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے قزن تھے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت ہی نوبل فیملی سے تھی آپ کو بتا ہے کہ she was a business woman so she was from an elite class of family a very noble family اور اسی لئے ورقہ بھی پڑے لکھے تھے وہ اس لئے پڑے لکھے کیونکہ وہ because he was the honey he wanted to find out more about اللہ یہ statue سے نہیں سمجھنا چاہ رہے تھے اس زمانے میں پڑے لکھے لوگ کون تھے دو تین بار میں بتا چکیوں آپ لوگ کو اس زمانے کے پڑے لکھے لوگ جو تھے وہ یہودی تھے اور کرسچن تھے کیوں they were called the اہلے کتاب تو کتاب والے لوگ جو پڑھتے تو ورقہ بن نوفل جو تھے وہ کرسچن ہو گئے تھے ٹھیک ہے ورقہ بن نوفل کرسچن ہو گئے کیونکہ ان کو لگا کہ that's the closest that he can اور آپ کو پتا اس وقت کرسچینیٹی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کرسچینیٹی was the دین تو he became کرسچن کیونکہ اس کے بعد تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آئے تھے نا تک تو he became a کرسچن he learnt ہبرو and he learnt آرمائق اب جب انہوں نے آرمائق یا جو اس زمانے کی جو لینگویج تھی تورات کی لینگویج سیکھی بائبل کی لینگویج سیکھی ٹھیک ہے ہبرو اور آرمائق انہوں نے سیکھ جب خدیجہ ان کے پاس لے کر گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے کیا کہا یہ تو وہی ناموس ہے ناموس کہتے ہیں ایک سیکرٹ کمپینین who comes from somewhere else غیب سے آتا ہے تو انہوں نے جبریل کو ناموس کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسی اور عیسی علیہ وسلم کے پاس آتا تھا میں پہچان گیا اس کی ڈسکرپشن سے یہ وہی ناموس ہے اور کہا کہ میں نے ساری زندگی کھوج لگائی تھی اور ویٹ کر رہا تھا اس دن کا کہ جب وہ آئے گا جس کا ذکر ہے تورات میں اور جس کا ذکر ہے انجیل میں کہ وہ آئے گا تو یہ محمد وہی ہے اس کا مطلب وہ آ گیا ہے اس کے پاس کاش کہ میں کوئی جوان آدمی ہوتا اس وقت تو میں اس وقت جا کر اس کو جھنڈا لے کے کھڑا ہو کر سب کو بتاتا تو میں اس کو بتاتا کہ یہ وہی ہے اور میں اس کو بت کرتا میں اس کو support کرتا لیکن میں اس وقت بورا ہو چکا ہوں اور اندھا ہو چکا ہوں لیکن he was the first man who actually accepted Nabi sallallam as the Nabi and he was the first man who became Muslim not Abu Bakr Siddhiq because when Nabi sallallam came to him with Khadija 80 years old 80 سال کی عمر تھی ان کی ٹھیک ہے اب آپ خود سوچئے کہ Nabi sallallam was around 40 years old ٹھیک ہے and ان کی wife was maybe whatever she was older much older than him ٹھیک ہے اگر ہم ان کو 55 60 years کا بھی سمجھیں تو ان کے قزن تھے اندرہ 20 سال بڑے تھے وہ 80 سال کے تھے ورقہ بن نوفل ٹھیک ہے اور وہ اندے ہو چکے تھے because of old age اور پھر انہوں نے یہ نشان مطلب ان کو آگاہی دی تھی نبی سلام کو کہ یاد رکھو تمہیں تمہارے لوگ تمہارے تمہارے شہر سے نکالیں گے تم کو تمہارے ہی لوگ سب سے زیادہ opposition کریں گے اور کاش کہ میں اس وقت ہوں گا اگر ہوا تو تمہیں پورا support کروں گا اگر میں زندہ ہوا تو میں تمہیں back کروں گا اور support کروں گا تمہارے لئے راستہ بہت دشوار ہونے والا ہے تم کو تو لوگ اپنے خود کے گھر سے نکالنے والے ہیں اپنے شہر سے نکالنے والے اور تمہارے اپنے لوگ تمہیں دشمنی کرنے والے ہیں اور اگر میں رہا تب تک جب یہ کام شروع ہای ایکسیکیوشن اور پرسیکیوشن تو میں تمہارا ساتھ دوں گا لیکن کچھ عرسے بعد ہی وہ گزر گئے تو ورقہ بن نوفل became مسلم he accepted اسلام and then he passed away ٹھیک ہے اور وہ یہ سب دیکھنے تک رہی نہیں کیونکہ کچھ عرسے میں ہی within couple months only he passed away then we come to Ubaidullah bin Jahash اب ان کی story تھی he was quite an unfortunate guy ٹھیک ہے Ubaidullah bin Jahash declared to be a Hanif on the religion of Ibrahim a.s. remember anybody who was on the religion of Ibrahim a.s. thought Christianity is the closest so he also became a Christian Christian بن کر جب یہ he was a Christian and he married Umm Salamah ٹھیک ہے اس کے بعد he جب نبی ﷺ کی prophecy آئی تو he accepted Islam اب سوچ اعبید ullah bin Jahash ان کی قزن تھے نبی ﷺ تو he accepted Islam and then he took Umm Salamah and went to Abyssinia جب Abyssinia گئے Najashi کے ملک میں گئے وہاں جا کر Abyssinia جا کر یہ واپس سے مرتد ہو گئے اور واپس سے Christian ہو گئے because Abyssinia was ruled by Najashi who was a Christian king Christian تھے مسلمان ہوئے مسلمان ہو کر migrate کر Abyssinia گئے Umm Salamah was his wife then okay Umm Salamah who later married was the wife of Ubaidullah bin Jahash okay who was the cousin of Rasul ﷺ after he reached Abyssinia وہاں پہ Christian influence ان پر واپس آیا and he became Christian again and then after some time he passed away as a Christian unfortunately and that's when Umm Salamah came back to Medina and then Nabi ﷺ married Umm Salamah then Usman bin Usman bin Al-Huairis okay Usman bin Al-Huairis also became a Christian okay and he died a Christian and he died Usman bin Al-Huairis actually Islam didn't get him because he did not go because he rejected or accepted him he was Christian and the message or Allah Allah ka peregram nahi peregram peregram میسیج وہ بھی آپ کو سمجھا دوں اسمان ابن الہویس انہوں نے بھی سوچا کہ میں ادھر مکہ میں نہیں رہنا چاہتا because they are all doing idol worshipping تو وہ چلے گئے تھے روم travel کر کے اور روم میں because he had become a christian and when I say that somebody became a christian that means they learnt hebrew and they were able to read bible and Torah so جب وہ christian ہو گئے اور bible پڑھتے تھے تو ان کو روم جانے کے بعد رومن kingdom میں ان کو interpreter کا job مل گیا تھا so he was an interpreter there and he was working for the roman emperor تو ان کو یہ میسیج ہی نہیں ملا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج تو بہت بعد میں روم پہنچا ہے تب تک وہ گزر چکے تھے this was اسوان ابن الحویرس اب بہت انٹرسٹنگ پرسن رہ گئے ہیں ایک اور بھی چار لوگ تھے نا ورقہ بن نفیل اور جو عمر بن خطاب کے کزن تھے ٹھیک ہے زید بن عمر بن نفیل and then عبید اللہ بن جہش تھے جو عم سلمہ کے previous husband تھے اور پھر یہ عثمان ابن خویرس ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں زید بن عمر بن نفیل ہم نے ان کا رہ گیا ہے قصہ ٹھیک ہے ناوزید بن عمر بن نفیل عمر بن الخطاب کے کزن تھے ٹھیک ہے he also didn't accept islam sorry he also accepted christianity okay and but after being he did not want to be a christian as christian or jew as jew he said انہوں نے judaism بھی پڑھا christianity بھی پڑھا اور پھر دونوں باتوں کو ملا کر یہ کہا کہ i am on the deen of ابراہیم میں نہ christian ہوں نہ میں جو ہوں because ابراہیم نہ christian تھا نہ جو تھا ابراہیم was a hanif so i am a hanif i am on the religion of ابراہیم alaihissalam this was the stand of zaid ibn amr ibn nufail ٹھیک ہے so he said he declared now asma radiyallahu anha بتاتی ہے asma bint abhi bakr radiyallahu anha جو نہ میں یہود میں ہوں میں دین حنیف پہ ہوں اور میں ابراہیم کے دین پر ہوں اور میں اکیلا رہ گیا ہوں جو دین ابراہیم پر ہے تم میں سے کوئی دین ابراہیمی پر نہیں ہے میں اکیلا واحد ہوں جو دین ابراہیمی پر ہوں تو انہوں نے الال اعلان جا کے کعبے میں کہہ دیا تھا کہ تم سب اپنے ایک عجب دین پر ہو لیکن میں ہوں جو دین ابراہیم پر اب تک ہوں تو یہ تھے زید بن عمر بن نفیل اور یہ اتنا زیادہ دین ابراہیمی پر تھے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب لوگ اپنے بیٹیوں کو جا کر زندگا گھاڑ آتے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جس کو بیٹی پیدا ہو اور اس کو اگر بیٹی نہیں چاہیے تو مجھے دے دے میں پالوں گا اور انہوں نے کتنوں کی بیٹیاں لے لی تھیں اور ان کو پال رہے تھے مجھے یہ بات نہیں پسند کہ کوئی اپنی بیٹیوں کو اٹھا کر پھیک دے اور ان کو گار دے زندہ تو جس کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کو بیٹی نہیں چاہیے میرے گھر کے باہر لاکھے ڈال جاؤ میں سنبھال گا میں پال گا اور وہ سب کی بیٹیوں کو پال رہے تھے ٹھیک ہے تو ہیس ون آف دوس پیپر نان فورچنیٹلی ہی ڈائیڈ جس فائی یرز بیفور پروفیت ہوڈ تو نبی صلی اللہ پیدا ہو چکے ہوں گی اور نبی صلی اللہ ٹینیجر تھے انہوں نے ان کو از ینگ بوئی ان سے ملے ہیں از ٹینیجر اور نبی صلی اللہ یاد کرتے ہیں ان کو زید بن عمر بن نفیل کو اور کہتے ہیں کہ جب میں ٹینیجر تھا تو دیکھیں نبی صلی اللہ کی بھی انکوزیٹیو نس تھی اس زمانے میں کہ ان کی بھی فطرہ نہیں مانتی تھی اور آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی صلی اللہ نے کبھی کوئی آئیڈل کو ورشپ نہیں کیا ان کا دل بھی بہت خنفہ پر ٹکا ہوا تھا ان کا دل نہیں چاہتا تھا ان آئیڈل کے سامنے جھکنے کا تو وہ کبھی نہیں جاتے تھے اور وہ ایک بار اس سے ملے زید بن آمر مر نفیل سے انہوں نے ان کو دیکھا ایز ایلڈلی مین اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اس آدمی کی کوئی الگی اپنی دنیا ہے سب سے الگ رہتا ہے کسی کے ساتھ یہ کسی بھی دینی جو بھی ان کے فیسٹیولز ہوتے ہیں یا جو بھی دینی جو بھی کچھ ہوتا ہے جیسے ان کے فیسٹیولز ہوتے تھے جو ورشپنگ فیسٹیول ہوتے تھے آئیڈل فیسٹیولز ہوتے تھے اس میں وہ حصہ نہیں لیتا تھا الگ تھلگ رہتا تھا لوگ اپنی بیٹیوں کو گار رہے ہوتے جب اس سے ملے as an elderly man کابے میں ایک بار تو اس کو پوچھا کہ آپ کے اور اس پوری کمیونیٹی کے درمیان آپ کے اور اس پورے قبیلے کے درمیان کیا جھگڑا ہے آپ کا قبیلے وانوں سے جھگڑا کیا ہے کیونکہ یہ پار اف قبیلہ ان ایلڈلی ویری رسپیکٹی پرسن then what is the conflict between you and them جس پر سے اس نے بیٹھا کر نبی صلی اللہ کو انہوں نے سمجھا یا کہ کیسے وہ ایک حنیف ہیں اور ان کی اور قبیلے والوں کے بیلیف کا کیا ڈیفرنس ہے اور وہ کیسے اپنے آپ کو کیوں الگ تھلگ رکھتے ہیں اور حنیف کون ہوتے ہیں اس طرح سے جب وہ نبی صلی اللہ کو سمجھاتے تھے تو نبی صلی اللہ کو لگتا تھا کہ I can relate to this میرا دل بھی آپ کی بات پر ٹھکتا ہے I can relate to this ٹھیک ہے اور آپ کو یہ ضرور بتا دوں اب یہ چار لوگوں کی سٹوری فینش ہوگل اب آپ سوچیں کہ he died five years before نبو so he met نبی صلی اللہ but he did not know that the نبی has come so دین حنیفہ پہ ہی وہ رہے اور وہ چلے گئے now his son is سعید ابن زید جو اشرہ مبشرہ میں ہے آپ کو پتا ہے بہت سارے کے بارے میں بھی انشاءاللہ اس کے بات کریں گے تاکہ ہم صحابیوں کو سمجھیں کہ کون صحابی at least اشرہ مبشرہ تو سمجھ لیں کہ وہ دس ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو بشارت ہو چکی تھی چنت میں جانے کی وہ کون لوگ تھے اور کس لی انہیں وہ بشارتیں ملی تو سعید بن زید was one of them who was the son of زید ابن عمر ابن نفیل تو ایک دن سعید بن زید who was one of the اشرہ مبشرہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھا کہ آپ نے تو آپ تو میرے اببہ سے ملے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے میرے بابا کو کہ میرے بابا پانچ سال پہلے ہی آپ کی نبوت سے وہ گزرے اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کبھی آئیڈل ورشپ نہیں کی تھی وہ الگ تھلگ رہتے تھے پوری کمیونٹی سے آپ تو ان سے ملے بھی ہیں تو اب میں سوچتا ہوں کہ کیونکہ وہ پروفیٹ ہوت سے پہلے گزر گئے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نبوت سے پہلے گزر گئے تو کہاں ہوں گے ان کا کیا ہوگا آخرت میں کیونکہ یعنی بھائیڈ ہے جنگی بھائیڈ ہے جنگی بھائیڈ ہے سوچتا ہوں گے تو ان کا کیا ہوگا کیونکہ کہ 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 کسی بھائیڈج ہے ہے کہ جب میں میراج پہ گیا تو مجھے کئی انبیاء دکھائے گئے اور اس کے بعد کچھ لوگ دکھائے گئے اور میں نے دیکھا کہ تمہارا باپ اکیلا کھڑا تھا اور مجھے یہ بتایا گیا انٹریڈیوز یہ کیا گیا کہ یہ ہے زید بن عمر بن نفیل ایک آدمی جو اپنے صحیح عقیدے پہ رہا اس کو اللہ تعالی نے پوری امت کا ٹائٹل دے دیا یہ ایک اپنی امت ہے کیونکہ یہ دین ابراہیمی پر تھا اکیلا تھا اس کو کسی نے فالو نہیں کیا یہ خود ایک امت ہے اور پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ تمہارے باپ کو اللہ تعالی نے باغ عطا کیا ہے as a reward اور ایک نہیں دو دو باغ تو دیکھیں جو اللہ تعالی پر یقین رکھتا ہے اور ایسا فیت کہ میں کچھ نہیں جانتا میں اللہ سے connected ہوں دین ابراہیمی پر ہوں آج ہم کہیں گے ہم دین محمد پر ہیں that's good enough اور یہ نہ سوچیں لوگ کے ان کے پہلے جو لوگ تھے جو صحیح کرسچن تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کیا جو صحیح جوز تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو فالو کیا ان کو اللہ تعالی ضرور نوازے گا جو کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کی ہر بات مانی اور سنا اور ان کا ساتھ دیا ان کو اللہ تعالی ریوارڈ دے گا اس کو مت بھولیں اور ہم دوسروں کے لیے نہیں فتوے کھچیں کہ کون کہاں جائے گا ہم اپنی فکر کریں کہ ہم کہاں جانے والے ٹھیک ہے اینی وی ایک سکین پچھیں کہا رہی انشاءاللہ اوکے تو یہاں تک میں نے آپ کو یہ چاروں کا قصہ سنا دیا اب نیکسٹ انشاءاللہ بہت جب میں آپ کو سنا ہوں گی the story of how what was the state of the arabian peninsula روم کیسے اس میں یعنی کہ اس کا کیا رول تھا ہماری لائف میں کیونکہ ہم سنتے ہیں the roman empire or the persian empire was the only you know educated people around the area of kaaba ایک طرف روم تھا اور دوسری طرف the empire of persia تھا یہ بڑے بڑے دو empires تھے حکومتیں اور سلطنتیں تھیں ٹھیک ہے اور بیچ میں kaaba تھا تو اب اس کے بارے میں انشاءاللہ next session میں کریں گے اور انشاءاللہ next session میں جب ہم یہ کریں گے تو میرے بہت ہی favorite ایک صحابی ہیں ان کا قصہ کریں گے and it's a very beautiful story انشاءاللہ آپ لوگ بہت enjoy کریں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالی ہمیں ان ساری stories سے ہمارے ایمان کو تقویت دے اور ہمیں بہت ساری چیزوں کی سمجھ دے جو کچھ بھی یہاں پہ بولا گیا سنا گیا جو کچھ بھی بہتر تھا صحیح تھا اچھا تھا اللہ تعالی کی طرف سے تھا تو اللہ تعالی ہمیں اس کے بہت ساری جزائے خیر دے اور ہر شر سے بچا کے رکھیں اور اگر کوئی غلطی تھی تو یا میری کمزوری اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق بتا کرے اور یا شیطان کا حربہ ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس کے ہر حربے سے بچا کے رکھے محفوظ رکھے اپنی جوارِ رحمت میں جگہ عطا کرے اور غلق اللہ تعالی ہمیں قرآن کا پڑھنے سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور جو کچھ بھی ہم پڑھیں سمجھیں ہمیں یاد کرا در عمل آسان کریں میری خالہ جو میں کو گزر گئیں ضروری ہے کہ میں ان کی بات کروں آپ لوگوں سے میں چاہتی تھی کہ میں اپنا پورا لیسن کر کے جب وہ دبائی میں تھی تو میں ہی ان کو پک کرتی تھی اور وہ میرے ساتھ ہر درس میں آتی تھی روما کے گھر میں آیا کرتی تھی جب ہم نے گھر بدلا نسیم کی گھر تو پھر وہ نسیم کی گھر بھی آتی تھی سبا کے گھر بھی آتی تھی اور شارمین کی گھر بھی شروع شروع میں وہ آتی تھی انتل آف کورس تین دے ونٹ بیک مامو ریٹائیڈ دے ونٹ بیک ٹو پاکستان اور ہر بار جب وہ مجھ سے بات کرتی تھی پون پر بھی اور جب میں ان سے ملتی بھی تھی وہ سپیسیفکلی شارمین کا پوچھتی تھی سبا کا پوچھتی تھی نسیم کا ہمیشہ پوچھتی تھی روما کا پوچھتی تھی سارا کا پوچھتی تھی جو جو ان کو یاد ہوتا تھا ایک ایک کا نام لے کے پوچھا کرتی تھی سب کیسے ہیں سب اچھے ہیں اور میرا سلام دینا کہنا میں یاد کرتی ہوں اس بار بھی انہوں نے just two weeks back i was with her اور انہوں نے بہت کچھ پوچھا آپ سب کے بارے میں اور مجھے کہا کہ اللہ بتانا سبا کو نسیم نسیم کیسی ہے اس کی طبیعت کیسی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ نسیم کی طبیعت کچھ عرصہ پہلے خراب تھی تو میں نے کہا نہیں نسیم اب ٹھیک ہے الحمدللہ تو کہہ رہی تھی پوچھنا اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے سبا کو پوچھنا میں نے کہا سبا آپ کا پوچھتی رہتی ہمیشہ منیخ اللہ کیسی ہیں تو وہ کہنے لگی کہ میں ان کو بھی میرا سلام دینا تو i'm just trying to tell you that she was part of this dhars and this group and subhanallah ان کو میں ابھی دو ہفتے پہلے میں ان کا ہجامہ بھی کیا and she was all right she just seemed to have گلہ خراب تھا she said اور پھر ان کو کچھ لوز موشن ہوا اس کے بعد ان کو لگا کہ ان کے ہرٹ پیچ کچھ نارمل نہیں ہے تو they took her to the hospital تو because she بس وہ ہرٹ کا کچھ تھا مسئلہ لنگز میں پانی چلا گیا basically it's just جب یہ سب ہوتا ہے تو میں اس کو نزہ کا آلم کہتی ہوں i've seen my father go through that too کہ one by one your organs fail because it's time for you to go اور جب روح نکلتی ہے انسان کے جسم سے تو ایک ایک آرگن بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب آخر میں اسی لئے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں انسان کی کیونکہ وہ اپنی روح کو جاتا وہ دیکھتا ہے اس لئے آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری روح نکل کے جا رہی ہے اسی لئے ہاتھ پیر بند ہو جاتے ہیں اور اس کے وجہ سے اگر آپ سنیں گے تو دیویلس سے کھڑنی فیلڈ لیور فیلڈ بیکر اسی لئے ہی ہے پہلے کھڑنی فیل ہوتی ہے پہ لیور فیل ہو جاتا ہے پہلے لنگز آخر میں دل بند ہو جاتا ہے اور اسی لئے لئے ہوتا ہے اور اسی لئے ہوتا ہے آپ سنیں گیا جب آپ پاس بھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور جو بھی اچھائی انہوں نے کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور اس کے لیے اس کا عجر دے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے تھندک دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی جانے کی تیاری کریں اور وہ بہت خوش نصیب تھی کہ ان کو تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ جیسے ہی ان کو لے گئے hospital میں within a few hours everything was you know shutting down and she passed away تو بس اللہ تعالی ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے اور پھر ان کو جمعہ ملا جانے کے لیے which is a day when we hear that کہ سوال جواب نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے اس دن جانے والوں کے لیے تو ان کے لیے یہ دن مقرر تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھا آخیر دے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھی اچھی دے عزت والی دے خیر والی آفیت والی صحت اندرستی والی دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت بھی کلمہ شہادت پر دے شکر گزاری پر دے صبر پر دے اور اللہ کے ذکر پر دے اور نیک عامال پر دے اور اللہ ہماری دعا ان کے لیے بھی قبول کرے اور ہمارے لیے بھی قبول کرے با آخر دعوام الحمدللہ رب العالم سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغبروکا و نتوبو لیک ربنا تقبل منا انکا انتا سمیونالیم و توب لینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتک یار حمار راہمین برحمتک یار حمار راہمین برحمتک یار حمار راہمین وصلہ اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہی محمد والا علیہ وصحابی اجمعی بارک و سلم any questions anybody has please ask me